اسلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں راو الیکٹرکل یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو جو ہم نے بنائی ہے وہ سنگل فیز بورڈ پہ بنائی ہے کہ ہمارے پاس اگر ایک سنگل فیز بورڈ موجود ہو ایک بٹن ایک ساکٹ یا دو بٹن دو ساکٹ یا پھر ایک بٹن پہ دو ساکٹ اگر ہم نے استعمال کرنی ہو اس کو ہم نے اپنے یوز میں لانا ہو تو اس کو ہم کس طریقے سے بنا سکتے ہیں دوستو یہ ویڈیو جو ہمارے بلکل نیو دوست ہیں جو فیلڈ میں ابھی نیو ہیں الیکٹرکل فیلڈ میں جو ابھی پڑھ رہے ہیں یا پھر کام سیکھ رہے ہیں ان کے لئے زیادہ فائدہ مند ہوگی تو چلی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس اس طریقے کا ایک بورڈ ہو تو ہم اس کو کس طریقے سے بنا کے اس کو اپنے استعمال ملا سکتے ہیں تو سب سے پہلے دوستو ہم ایک ساکٹ کو چیک کریں گے اگر ہمارے پاس ایک ساکٹ ہو تو اس کو ہم کس طریقے سے اس کی وائرنگ کر کے اس کو استعمال ملے سکتے ہیں تو دوستو سنگل فیز میں دو ہی وائر ہوتی ہیں ایک نیوٹل وائر اور ایک فیز وائر نیوٹل وائر کو ہم ٹنڈی تار بھی کہتے ہیں اور فیز وائر کو ہم گرم تار بھی کہتے ہیں نیوٹل وائر کو ہم نے ساکٹ کے نیچے کے پوائنٹ کی طرف لگا لینا ہے اور فیز وائر کو ہم نے ساکٹ کے اوپر والے پوائنٹ پر لگا دینا ہے کیونکہ کوئی بھی ساکٹ ہے اس کو آن ہونے کے لیے نیوٹل اور فیز وائر دونوں چاہیے ہوتی ہیں اس میں بٹن کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے صرف ہم ساکٹ کو ابھی چیک کرنے لگے ہیں کہ سب سے پہلے اگر ہمارے پاس ایک سنگل ساکٹ ہو تو اس کو چیک کریں گے پہلے اس کی وائرنگ کر کے ایک پوائنٹ آپ نے نیچے کی طرف لگا لینا ہے اور ایک فیز وائر آپ نے اوپر والے پوائنٹ پر لگا دینا ہے تو ابھی میں نے اس کو سپلائی دے لیے یہ آپ دیکھیں فیز وائر اور نیوٹل وائر دونوں اس کو سپلائی دے کے ابھی میں ایک ٹیس لیم کے ذریعہ آپ کو چیک کرواؤں گا یہ دیکھ لیں ہم نے صرف اس کو ٹیس لیم پر آن کروایا ہے ابھی دیکھ لیں ساکٹ ہماری ورک کر رہی ہے تو یہ دیکھ لیں بٹن سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ابھی صرف ہم نے ساکٹ ڈائریکٹ چلا کے چیک کی ہے سیم اسی طریقے سے آپ ویڈیو کو دیکھتے ہوئے اس ساکٹ کے کنیکشن کر کے اس کو اپنے استعمال ملا سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ساکٹ ہے تو اس کے کنیکشن ہم کیسے کر سکتے ہیں تو آپ اسی طریقے سے کر کے اس کو استعمال ملا سکتے ہیں اب ہم اس کو بٹن کے ذریعے چیک کریں گے اگر ہمارے پاس ایک بٹن ہو اور ساکٹ بھی ہو تو ساکٹ کو ہم نے بٹن کے ذریعے کنٹرول کرنا ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ساکٹ کو آن آف بٹن سے کنٹرول کریں تو فیز وائر ہم نے بٹن کا جو اوپر والا پوائنٹ ہوگا اس پر ٹائٹ کر لینی ہے اور جو دوسرا پوائنٹ ہوگا بٹن کا وہاں سے ہم نے ایک وائر کا پیچ ڈال کے ساکٹ کے پوائنٹ کو دے دینا ہے جیسے کیا ہے ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں ہم نے تار کا ایک پیچ جو بٹن کا پوائنٹ تھا دوسرا وہاں سے ٹائٹ کر کے اس کو ساکٹ کو دے دیا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے یہاں پہ نیچے والا جو پوائنٹ تھا بٹن کا وہاں سے ایک وائر کا پیچھ ہم نے ڈال کے جو ساکٹ کو اوپر والا پوائنٹ تھا وہاں دے دیا کیونکہ نیوٹل وائر ہماری پہلے ہی لگی ہوئی ہے اور فیز وائر ہم نے صرف دے نہیں تھی ساکٹ کو تو وہ اپنے بٹن کے ذریعے کنٹرول کر کے ساکٹ کو دی ہے ابھی ہم اس کو یہاں سے کنٹرول کر سکتے ہیں بٹن سے جیسا کہ آپ دیکھیں گے آپ کو میں بھی ٹیسلائم سے چیک کروا ہوں گا یہ آپ دیکھ لیں تو ہمارا جو ساکٹ ہے وہ کنٹرول ہو رہی ہے اور نہ بٹن کے ذریعے تو اسی طریقے سے ہم ایک بٹن اور ایک ساکٹ کو استعمال ملا سکتے ہیں تو دوستو ابھی ہم دیکھیں گے کہ ہماری جو دو بٹن اور دو ساکٹ ہمارے پاس ہوں تو اس کو ہم کیسے استعمال کر سکتے ہیں اس کے کنیکشن ہم کیسے کر سکتے ہیں دوستو اس کے لئے ہم نے کرنا یہ ہے کہ ہمارے پاس جو دونوں بٹن ہوں گے ان کے جو اوپر والے پوائنٹ ہوں گے ان کو ہم نے کامل کر لینا ہے کیونکہ ہم یہاں پہ فیز کو بٹن کے ذریعے کنٹرول کر رہے ہیں اور نیوٹل ہم نے پہلے ڈائریکٹ دی ہوئی ہے تو ابھی ہم ایک تار کا پیچھ لیں گے اور دونوں جو اوپر والے پوائنٹ ہوں گے آن آف بٹن کے ان کو ہم نے فیز وائر دے کے کامل کر لینا ہے اور جو نیچے والے پوائنٹ ہوں گے بٹن کے وہاں سے ہم نے ایک لوگ ڈال کے ساکٹ کو دے دینا ہے کیونکہ ہم یہاں پہ دونوں بٹنوں کے ذریعے دونوں ساکٹوں کو الگ الگ کنٹرول کرنے لگے ہیں فیز وائر آپ جائے سکتے ہیں دوستو کامل کر لیے ہم نے دونوں جو ہمارے آن آف بٹن ہے سوچیں جو ان کو ہم نے کامل کر لیے فیز دے کے ایک وائر اور ابھی ہم جو برا دوسرا بٹن ہے جو خالی پوائنٹ ہے اس کا وہاں سے ایک وائر کا پیس لگا کے ہم ساکٹ کو دیں گے کیونکہ یہ ساکٹ کو فیز ہم نے بٹن کے آؤٹ پوٹ سے دینا ہے کیونکہ ہم بٹن سے اس کو کنٹرول کریں گے اور نیوٹل وائر بھی ہم اس کو کامل کریں گے بعد میں یہ آپ دیکھ لیں فیز وائر ہم نے کامل کر لی ہے آنوں بٹن کے ایک سائٹ پہ دیکھے اور آؤٹ پوٹ سے دونوں ساکٹوں کو ایک ایک فیز مل گیا ہے اور ابھی آپ دیکھیں گے کہ نیوٹل وائر ہم نے دونوں ساکٹوں کو کامل کرنی ہے تو دوستو اس طرح سے ہم وائر کا ایک پیس لیں گے اور اس کی انسیلیشن اتار کے ہم ساکٹ کو جو دونوں پوائنٹ خالی ہیں اس میں ٹائٹ کر دیں گے کیونکہ فیز وائر ہم پہلے ہی دے چکے ہیں ساکٹ کے ایک ایک پوائنٹ پہ آنہ بٹن کے ذریعے اور ابھی ہم نیوٹل جو ہے وہ ڈائریکٹ دیں گے تو یہی طریقہ کار ہے دوستو وائرنگ میں بھی ہم یہی طریقہ کار استعمال کرتے ہیں کوئی بھی چیز جو ہم نے گھر میں چلانی ہوتی ہے سیلنگ فین ہو یا لے ڈی بل ہو یا کوئی بھی چیز ہو اس کی جو نیوٹل وائر ہوتی ہے اس کو ڈائریکٹ لگاتے ہیں اور فیز کو ہم بٹل کے ذریعے کنٹرول کر کے اس چیز کو آن آف کرواتے ہیں دوستو وائرنگ اس کی کمپلیٹ ہو چکی ہے دو ساکٹ اور دو بٹن کی وائرنگ ہم نے کر لی ہے فیز وائر بٹن کی اوپر والے پوائنٹ پہ جو سویچ ہے ہمارا اس کے اوپر ہم نے وائر لگا کے کامن کر دی ہے اور نیچے والے جو پوائنٹ ہیں ان کو ہم نے ساکٹ کے ان کو نیوٹل لگا کے کامن کر لی ہے اور جو سینٹر والے دونوں پوائنٹ ہیں ان کو ہم نے فیز وائر کے ذریعے کامن کیا ہوا ہے تاکہ فیز وائر ساکٹ کو ملے اور ساکٹ ہماری بھرک کرنا شروع کرتے ہیں ابھی ہم اس کو سپلائی دیں گے ہماری مین سپلائی ہے مین سپلائی دے گا ہم اس کو چیک کریں گے کہ دونوں ساکٹیں ہماری الگ الگ سے سنگل بٹن پر کام کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں یہ ایک ٹیسٹ لیم کے ذریعے آپ کو میں چیک کروانے لگا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آن آف بٹن ہمارا صحیح کام کر رہا ہے ساکٹ ہماری آن آف ہو رہی ہے یہ دیکھ لیں اس طریقے سے ہم کوئی بھی چیز اپنی آن آف کروا سکتے ہیں ساکٹ ویڈیو میں آپ چاہیں فین ہو یا کوئی بھی چیز ہو تو آپ ساکر کے ذریعے اس کو چلا سکتے ہیں تو یہی طریقہ ہے دوستو جتنی بھی چاہیں آپ ساکٹیں اس میں لگا سکتے ہیں اس طریقے سے آپ بورٹ بنا سکتے ہیں بلکل آسان طریقہ ہے دو چھانے چار چھانے جتنی بھی ساکٹیں چاہیں آپ اس میں لگا کے اور جو بھی آپ کی möglich mesmo بٹن جتنے آپ لگانا چاہتے ہیں آن آف سب کچھ جتنے بھی لگانا چاہتے ہیں اس کو لگا کے آپ سنگل اگر خراب ہو جاتا ہے تو اس صورت میں ہم نے کیا کرنا ہے اگر ہم ایک آنا بٹن پر دو ساکٹیں چلانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ میں وائرنگ کر کے ابھی چیک کرواؤں گا تو اس کے لئے ہم نے کرنا یہ ہے کہ جو نیوٹل وائر تو ہماری کامل نہیں رہے گی پہلے سے اور ہم نے صرف فیز وائر جو ہے وہ بٹن کے اوپر والے پوائنٹ سے دینی ہے اور نیچے والے پوائنٹ سے نکال کے جو ساگڑ کے پوائنٹ ہوں گے ان دونوں کو کامل کر دینا ہے تو اس کے لئے ہم نے صرف یہ کی وائ میں لیا گی اور دونوں جو ساگڑ کے پوائنٹ پوائنٹ ہوں گے ہم نے کامل کر دینا ہے تو اس طرح سے ہم ایک بٹن کے زریعے دو ساکڑوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں اگر ہمارا ایک بٹن خراب ہو جاتا ہے furniture ہماری هرک نہیں کرتی اس وقت میں ہم نے روائر کامل پوائر ایک پیس لینا ہے اور ساگڑ کے اوپر والے دونوں پوائنٹ ہوں گے ہم نے اس کو کامل کردینا ہے تو اس طرح کے تمام ہمارے دونوں ساگڑیں بھی وراق کرنا شروع کر نید گی اگر یہ صورت میں کرنا ہے اگر آپ ایک بٹن پر دو ساکٹے کرنا چاہتے ہیں یا پھر اگر اس صورت میں کرنا ہے ہمارا ایک بٹن خراب ہو جاتا ہے تو اس صورت میں ہم نے یہ ساکٹ کے اوپر والے دونوں پوائنٹ کامن کر دیں گے تو اس طریقے سے ہماری دونوں ساکٹیں برک کرنا شروع کر دیں گی یا بھی ہم نے ایک وائر کا پیچھ لگا کے اس کو ٹائٹ کر لیا ہے ابھی دوستو ہم اس کو سپلائی دے ہماری دونوں ساکٹیں برک کر رہی ہیں یا پھر نہیں کر رہی تو یہ ہم نے اس طریقے سے اس کو فید وائر کو ہم نے بٹن کے آٹ پور سے نکال کے دونوں پوائنٹ کو دے گے کامن کیا اور نیوٹل وائر ہماری پہلے سی کامن ہے تو ابھی ہم اس کو سپلائی دیں گے اور چیک کریں گے کہ ہماری دونوں ساکٹیں برک کر رہی ہیں یا پھر نہیں کر رہی دوستو کوئی ایسا سوال کوئی ایسی ویڈیو جو آپ کے ذہن میں ہو تو آپ کامنٹ باکس میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ ہم خوش کریں گے کہ آپ کا جواب ضرور دیں تو ابھی یہ دیکھ لیں میں چیک کرنے لگا ہوں آپ کے سامنے ہم نے اس کو ایک بٹن سے دیکھیں پہلے ایک ساکٹ کو آن کیا ہے تو ابھی اسی بٹن سے ہم دوسری ساکٹ کو بھی آن کریں گے دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں بلکل صحیح ورک کر رہی ہے دوستو آپ اسی طرح سے ویڈیو کو دیکھتے ہوئے کہ کوئی بھی اپنے گھر کا ورڈ بنا سکتے ہیں تو کوئی مشکل نہیں اللہ نگے پان